ماشاءاللہ سے لا جواب بٹاٹا وڑا اس کے ساتھ ہری چٹنی کوکونٹ کی چٹنی وڑا پاؤ یہ ساری چیزیں ریڈی ہیں بٹاٹا وڑا کا مکشر ہمارا ریڈی ہو گیا تھا آپ دیکھیں اس کی اس طرح سے بال بنا رہی ہے آج ہے رمضان کا سات پا روزہ اور آج کی جو میرے پار ریسپی ہے وہ ہے بٹاٹا وڑا اور انڈین ریسپی ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم آلووں کو اُبال لیں گے اور پھر ان کو کر لیں گے میش ان کو ایسے میش کرنا ہے کہ اس میں تھوڑی تھوڑی گھٹلیاں موجود رہ جائے جیسا ہے کہ آپ کو یہاں بھی نظر آ رہے گا کہ اس میں میش نہیں ہوا اس کو اس طریقے سے ہم میش کریں گے کہ اس کی گھٹلیاں بھی باقی رہ جائیں تھوڑی تھوڑی گھٹلیاں تو نہیں ہوتی لیکن اس کو آپ سمجھانے کے حساب سے گھٹلیاں میں کہہ رہا ہوں ہلکا ہلکا سا موٹا سا رہے گا اس میں آلو اس کے انگریڈینٹس ہمارے پاس ہیں کڑی پتہ ہے رائی کا دانہ ہے اب یہ رائی کے دانے کو ہم اس میں پہلے تیل کے اندر اچھے سے کڑکا لیں گے جب تک یہ کڑک رہا ہے تو میں آپ کو باقی انگریڈینٹس بھی دکھاریتا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ ہلتی موجود ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایک پیسٹ ہے جو کہ لسن ادرک اور ملچوں کو پیس کے بنائے گئے تو ایسا پیسٹ بن جائے گا لسن ادرک کا پیسٹ انہیدہ سے بھی موجود ہے تو اب یہ اچھے سے کڑک گیا ہے تو اس کے اندر ہم ملانے جانے ہیں کڑی پتہ تو کڑی پتہ سے اندر دالیں گے اور کیا لا جواب خوشبوٹ یہ ہے ماشراللہ رمضان میں ہی یہ کھانے ہمیں ملتے ہیں وارنہ ہمیں کھانے ہمیں کھانے مشکل ہو جاتا ہے وارنہ سال میں کبھی ایک بار بن جاتا ہے لیکن رمضان میں تو ایسا سین ہوتا ہے کہ دو دو تین تین بار اس طرح کی ریسپیز ہمیں مل جاتی ہیں تو اس کو اچھے سے کڑکا لیتے ہیں اب اس کے اندر کیا ایڈ کریں گے اب اس کے اندر یہ والا پیسٹ ایڈ کریں گے جس جو ہے لسن، ادرگ اور ہری میرچ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے یہ مرچو والا پیسٹ جس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ لسن، ادرگ اور ہری میرچ کو ملا کے بنایا ہے تو اس وقت جو ایک تیکھا سا تیسٹ اٹھا ہے ہمارے رسوئی کے اندر وہ قابلے چاگیں گے پتہ نہیں جو بھی کہیں گے اب اس کے اندر ہم لسن ادرگ کا پیسٹ دالیں گے واہ، کیا زبردست تیسٹ یہ ایک اس وقت ایسا مکشر تیار ہو چکا ہے کہ اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو یہ چٹنی کے طور پر بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں ہم مکسنگ اچھی طریقے سے اور مکسنگ کرنے کے بعد ہم جائیں گے اپنے نیکس پروسیجر کی طرف ہلدی ایڈ کریں گے اس کے اندر تقریباً ڈیڑھ چمچ کے قریب اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے سارے مسالہ جاہ جتنے بھی ہیں وہ سب آپس میں اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس کا میں آپ کو ایک کلوز اپ بھی دیکھا دیتا ہوں کہ اس کا ٹیکشر کس طریقے کا ہوگا یہ ہلدی وغیرہ اچھے سے مکس ہو جائے گے تو پھر اس میں جو کلر ہے یلو بہت ہی لا جواب اور مزیدار ہو جائے گا سب سے پہلے اس کے اندر ہم یہ کڑی پتے کو پیس لینا ہے بارک اور اس میں ملا دیں گے آلو کے ساتھ اس کے اندر ہم دھنیا ملائیں گے باریک کا ٹی وی دھنیا ملا لینے کے بعد جو ہم نے یہ مسالہ ریڈی کیا تھا اور وہ اس کے اندر ملائیں گے اور دیکھیں ابھی بھی دھوان اٹھ رہا ہے تو احتیاط کرنی ہے ایسا نو گرم گرم میں آپ ہاتھ ڈالیں پھر اس میں ملا لیں گے اور اس کا پورا بیٹر سیار کر لیں گے اب ہم اس کو ملائیں گے دیکھیں کتنا اچھا ٹیکشور آگیا ہے اچھا میں نے اس چیز نوٹ کری ہے پچھلے چھے روزیں گئے ہیں ہر روز ہم لوگ کچھ بنا رہے ہیں اور ہر ریسپی میں آلو کا بہت زیادہ ہی استعمال کیا جا رہا ہے اور میجورٹی آئٹم فرائی ہے تو یہ صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے رمضان کے علاوہ ہم اتنا فرائی آئٹم نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ریسپیز وہ ہیں جو کہ نارمل پبلک کو نہیں پتا تو اب یہ پبلک کو پتا چل جائیں گی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہارس عثمانی ولوگ کو اور اب اس کے اندر ہم نمک ایڈ کریں گے نمک جتنا کم کھائیں اتنا ہی اچھا ہے اور رمضان میں بھی نمک کمی رکھیں تاکہ اگر بعد میں آپ کو ضرورت پر نمک ایڈ کرنے گی تو آپ اس کے اندر نمک ایڈ کر لیں پٹاٹا وڑا کا مکشر بنا لیا اس کا بیٹر بنانا ہے جس میں ہم کوٹنگ کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ ہے بیسن بیسن میں ہم ایڈ کریں گے دو انڈے اس کے بعد ہم اس میں نمک دالیں گے یہ دیکھیں پاکستان کا اس کے اندر جائے گی یہ کیا ہے ہلدی جائے گی کتنے چمچ ایک چمچ کے قریب اس میں ہلدی جائے گی اور ہمارے پاس یہاں پہ ہے فوڈ کلر زرد کلر ہے یہ بھی تھوڑا سا جائے گا جس ایڈ کلر جو اس کا مکشر ہوگا اور اس کے بعد یہ کیا ہے اجوائن یہ اجوائن اس کے اندر جائے گی ٹیس کے ہاتھ سے آپ اس کو اچھے سے مسل لیں گے اور یہ اجوائن اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اجوائن کا بھی خاصا سٹرانگ فلیور ہوتا ہے اس میں بہت سارے سٹرانگ فلیور ایڈ ہوئے ہیں جیسے کہ لسہ ندرک ہو گیا کڑی پتہ ہو گیا اور پھر اس میں ہم ملائیں گے پانی پانی ایڈ کر کے اس کو آپ اپنے ہاتھ سے ہی ملائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونہ ہاتھ سے مکسنگ بہترین ہوتی ہے ہم اس سے بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں یا اس وکس سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہاتھ سے ملائیں گے تو اس میں برکت بھی آئے گی اور برکت سے یاد آئے کہ درو شریف اگر آپ پڑھتے رہے ہیں پکاتے ہوئے تو آپ کا جو کھانا ہے وہ اور داتا لازید ہو جائے گا تو جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے سننے والے ایک مرتبہ درو شریف پڑھ لیں اور کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائے گا کہ ریسے بھی آپ کو کیسی لگی مزہ آیا نہیں آیا یا اس میں آپ کو کوئی سوال ہے تو کومنٹ کو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہو یہ دیکھیں مکس ہونا شروع ہو گیا اچھے سے ملا دیا گیا ہے اور اس کو پروپرلی دیکھنا ہے کہ زیادہ پتلا نہ ہو جائے اور اس سے ہم کوٹنگ کریں گے اپنے پٹاٹا وڑا کی پٹاٹا وڑا کا مکشر ہمارا ریڈی ہو گیا آپ دیکھیں اس کی اس طرح سے بال بنانی ہے ایسے تفیہ باجی بنا رہی ہیں بلکل اس کو ہر طرف سے گلائی کر لیں دیکھیں علینا نے کوئی نیا طریقہ دکھایا علینا دکھاؤ کیا کر رہی ہے یہ دیکھیں علینا نے نیا طریقہ دکھایا اور پھر یہاں پر ہم اس کو اس طریقے سے رکھ لیں گے فریس کے اوپر تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں جب یہ سیٹ ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو بیٹر کے اندر اور پھر ان کو دیپ فرائی کیا جائے گا یہ دیکھیں اس کا گلوز اپ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیٹر ہم نے تیار کیا تھا اس کی کسسٹینسی کچھ اس طرح کی ہوگی اور پھر ہم ان کے اندر ڈپ کریں گے اپنے پٹاٹا وڑا کو اور پھر ہم فرائی کر لیں گے اس تیل کے اندر ہم اس کے اندر بیٹر کے اندر آپ اس کی اندازہ لگا سکتے ہیں اگر علینا ہم اسے اٹھا کر دکھائیں تو کافی زیادہ ٹھک ہے یہ دیکھیں آپ یہ فوکس ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم دالیں گے کرما کرم اُبلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب بھی آپ تیل اور گھی کے ساتھ کام کر رہے ہوں تو احتیاز ضرور رکھیں کیونکہ اگر یہ چھلک کے آپ کے ہاتھ اوپر آ جائے گا تو چھالا جو نکلے گا وہ بہت خطرناف ہوتا ہے تو اب اس کو ہم پکنے دیں گے لگ باگ علینا ایک ہمیں کتنی دیر میں یہ بیچ اتر ہی آئے گا تین سے چار منٹ میں بلکل لا جواب قسم کا یہ بیچ ہمارا اتر جائے گا اور اس کا جو فائنل لک ہے وہ دو طریقے سے ہم آپ کو دکھائیں گے ایک تو نارمل چٹنی کے ساتھ دکھائیں گے اور ایک جو اس کو پاؤ کے اندر اور ایڈیان اسٹائل ہے وڑا پاؤ اس کو کہتے ہیں اس حساب سے بھی ہم دکھائیں گے ویسے اس کو پٹاٹا وڑا کہتے ہیں لیکن اگر پاؤ کے ساتھ آپ اس کو ایڈ کریں گے تو اس کو پٹاٹا وڑا نہیں پھر اس کو ہم کہیں گے وڑا پاؤ دیکھیں یہ ماشاء اللہ سے شروع ہو گیا ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیا لا جواب فرائے ہو رہے ہیں ابھی سے بھوک لگ گیا ابھی روزے میں کافی ٹائم ہے واہ واہ ٹیکنک آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے پٹاٹا وڑا کو اس میں گرانا ہے کہ آپ کے اونیاں بھی تیل میں نہ لگیں اور یہ دیکھیں آپ الینہ آپ کو کر کے دکھائیں گی یہ دیکھیں کیا بات ہے لا جواب اس کو اب ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں ماشاء اللہ دیکھیں کیا لا جواب الینہ نے کلر اتار رہا ہے واہ واہ یہ دیکھیں اس کے اندر تیل والے ایٹم کے ساتھ کوئی جذباتی کوئی جلدی والا کام نہیں ہے جتنا سکون سے کام کریں اتنا ہی اچھا ہے رمضان کی حالت میں آپ نے کوئی جذباتی کام نہیں کرنا کسی سے لڑنا نہیں ہے جیسے کہ اکثر لڑائی وڑائی ہو جاتی ہے اسی طرح اپنے آپ کو بھی سکون سے رکھنا اور کام بھی سکون سے کرنا تو ہمارے پٹاٹا وڑا ریڈی ہو چکے ہیں اس کی فائنل سرونگ میں آپ کو دکھاتا ہوں ماشاءاللہ سے لا جواب بٹاٹا وڑا اس کے ساتھ ہری چھتنی کوکونٹ کی چھتنی وڑا پاؤ یہ ساری چیزیں ریڈی ہیں تو ہم آپ سے بچے ہی کہیں کہ اس وی ٹیو کو جب آپ دیکھیں تو اپنے گھر میں بھی اس کو ٹرائے کریں ضرور کیا لا جواب ٹیسٹ آیا ہے اور اب ہم اس کو روزے میں ٹرائے کریں اور اس کا مزہ لیں گے ماشاءاللہ سے رمضان کا ساتھا روزہ اور آج ہم نے جو ریسپیز بنائی ایک میروتھون ہو گیا تھا سب سے پہلے بٹاٹا وڑا بنائیا اس کی مکسنگ اس کو کس طرح سے فرائے کرنا ہے کوٹنگ کرنا ہے ساری چیزیں بنائیں اس کو ڈش آؤٹ کر کے بھی دکھایا تو اینڈ میں بس ایک ہوں گا آپ کو یہ ویلوگ انشاءاللہ اچھا لگا ہوگا تو تینکیو سو مچ کومنٹ لائک اور شیئر کریں ویڈیو کو اور ویڈیو کے اوپر میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں حریس عثمانی بلوگ کو تاکہ چینل اور بڑے سے بڑا ہوتا رہا ہے رمضان مبارک اینڈ میں بولوں گا اللہ حافظ فی امان اللہ